پاکستانی فلم انڈسٹری نے کئی ایسے نامور ستاروں کو جنم دیا جو اپنی محنت اور لگن سے شہرت کی بلندیوں تک جا پہنچے اور کافی کمر سے میں وہ لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بھی بن گئے لیکن اس سب کے باوجود ان کی اصل شہرت کی وجہ شاید ان کا اس دنیا سے جلد چلے جانا تھا یہ اداکار کون تھے اور ان کی یوں اتنی جلدی موت کی وجوہات کیا کیا بنی یہی سب باتیں ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے ان فویو کی نئی ویڈیو میں ایک پار پھر سے خوش آم دید نمبر ایک نازیہ حسن نازیہ حسن اسی کی دہائی میں اپنی گلوکاری کی وجہ سے ہر زبان پر آنے والا ایک نام بن چکی تھی مگر افسوس کہ ان کی شہرت اور زندگی کا یہ سفر کچھ زیادہ لمبا نہیں تھا نازیہ حسن تین اپریل انیس سو پینسٹھ کو کراچی کے اندر پیدا ہوئی اور کافی کم عمری میں گلوکاری شروع کرنے کے بعد وہ جلد ہی لوگوں کے دلوں پر راج بھی کر چکی تھی ان کو کوئین آف ساؤتھ ایشین پوپ کا خطاب بھی حاصل ہوا مگر اتنا سب کچھ ملنے کے باوجود زندگی نے ان سے کچھ زیادہ وفا نہیں کی اور صرف پینتیس سال کی عمر میں تیرہ اگز دو ہزار کو ان کی موت کینسر سے لڑتے ہوئے واقعہ ہو گئی اٹھائیس سالہ زارہ عابد بھی انہی اداکاروں کا ایک حصہ ہیں جن کی موت اپنی جوانی اور انتہائی اروج کے دینوں میں ہو گئی زارہ عابد سال انیس سو بانوے کو لاہور کے اندر پیدا ہوئی اور کافی کم عرصہ میں موڈلنگ اور ایکٹنگ کا ایک بڑا نام بن چکی تھی لیکن پھر سال دو ہزار بیس میں جب وہ ایک دن لاہور سے کراچی جانے والے ایک تیارے کے اندر موجود تھی تو اسی دوران وہ تیارہ کریش کر گیا اور زارہ عابد سمید تیارے میں موجود سبھی لوگ اپنے خالق حقیقی سے جاملے نمبر تین بلال خان بلال خان کو اپنی شاندار اداکاری اور خوبصورتی کی وجہ سے پورے پاکستان میں جانا جاتا تھا انہوں نے اپنے پہلے ہی ڈراما سیریل کے بعد انڈسٹری کے اندر سب کی توجہ کینچ لی اور پھر کبھی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا مگر پھر سال دوہزار دس میں ایک فارم ہاؤس میں اچانک گیس کی وجہ سے ایک بڑا دھماکہ ہوا اور بدقسمتی سے اسی حادثے میں اکتیس سالہ اداکار بلال خان بھی زندگی کی بازی ہار بیٹھے نمبر چار تاہرہ نکوی اپنے کیریئر کے عروج پر اور اپنی جوانی کے دنوں میں موت کو گلے لگانے والے لوگوں میں ایک نام تاہرہ نکوی کابی ہے تاہرہ نکوی اپنی اداکاری سے کرداروں کو عمر کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی وہ بیس اگست انیس سو چھپن کو سیال کورٹ میں پیدا ہوئی وہیں سے تعلیم حاصل کی اور پھر وہیں سے اپنی شو بیس کا سفر بھی شروع کیا انہوں نے ریڈیو پاکستان میں کام کرنا شروع کیا اور پھر ستر کی دہائی میں ان کو ٹی وی ڈراموں کی آفرز بھی آنے لگیں سال انیس سو اٹھتر میں انہوں نے ٹی وی ڈراموں کے اندر اپنا کام شروع کیا اور چھوٹے موٹے کردار نباتی چلی گئی اگلے ہی سال انہوں نے اپنی اداکاری سے سبی کو اپنی طرف متوجہ کیا اور یہیں سے ان کے اروج کے سفر کا آغاز ہوا مزید کچھ عرصے کے بعد ان کا نام اس قدر مقبول ہو چکا تھا کہ لوگ ان کو منی بدو بالا کہہ کر پکارنے لگے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ ان کو مزید سے مزید ایوارڈز بھی حاصل ہونے لگے بعد میں ان کو فلموں کی بھی آفرز آنے لگیں اور وہاں بھی انہوں نے اپنی اداکاری سے جھنڈے گار دیئے لیکن اتنا لمبا سفر تیہ کرنے کے بعد جب وہ اپنے اروج پر پہنچیں تو سال انیس سو بیاسی کا سال ان کی زندگی پر کافی بھاری گزرا تاہرہ نکوی اسی سال سخت بیمار ہوئیں اور پتا چلا کہ ان کو کینسر ہے یوں دو جون انیس سو بیاسی کو صرف چھبیس سال کی عمر میں تاہرہ نکوی اپنے خالق حقیقی سے جاملی نمبر پانچ وحید مراد وحید مراد موجودہ دور کے سب سے بڑے اداکار اور چوکلٹ ہیرو کے نام سے جانے جاتے ہیں ان کو انڈسٹری سے اتنا پیار ملا کہ اب شاید ہی کسی اور کو کبھی بھی مل سکے لیکن شہرت کے نئے ریکارڈ بنانے والے وحید مراد کی زندگی کا یہ سفر بھی کچھ زیادہ لمبا نہیں تھا وحید مراد نے اپنی اداکاری سے ساری دنیا میں خوب نام کمایا اور فیلم انڈسٹری کو پروان چڑھانے میں بھی ان کا ایک کافی بڑا اہم کردار ہے مگر ان کی موت بھی چھالیس سال کی عمر میں ایک خطرناک ہارٹ اٹیک کے بعد ہو گئی نمبر چھے سنا خان سنا خان پاکستان سے تعلق رکھنے والی ایک بڑی بہترین اداکارہ تھی جنہوں نے انگیندر ڈرامو کے اندر کام کیا اور پھر سال دوہزار تیرہ میں اپنے ایک دوست بابر خان کے ساتھ شادی کر لی لیکن شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد جب وہ ایک دن کراچی کے سوپر ہائی وے پر اپنے شہر کے ساتھ جا رہی تھی تو ایک خطرناک حادثے میں سنا خان اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھی سنا خان کی عمر اس وقت صرف بائیس برس تھی نمبر ساتھ نائلہ جعفری نائلہ جعفری 21 جنوری 1970 کو کراچی کے اندر پیدا ہوئیں جو اپنے سبی بین بھائیوں میں سب سے بڑی تھی انہوں نے اسی کی دہائی میں اپنے کریئر کی شروعات کی اور کافی کم عرصہ کے اندر اپنا نام اور مقام پیدا کیا جہاں ان کے مشہور ترین ڈرامو کی لسٹ بڑی لمبی ہے وہیں یہ ایک آلہ درجے کی فیشن ڈیزائنر بھی تھی بات کی جائے ان کی ازدواجی زندگی کے بارے میں تو انہوں نے دو شادیاں کی ان کے پہلے شوہر کا انتقال ہوا جبکہ دوسرے شوہر سے انہوں نے طلاق لے لی لیکن ان کی کوئی بھی اولاد کبھی بھی پیدا نہ ہو سکی یہی وجہ ہے کہ نائلہ اپنے آخری وقتوں میں تنہوں تنہا زندگی گزارہ کرتی تھی اور پھر سال دوہزار سولہ میں نائلہ کو کینسر کے مرز نے آ لیا اور کینسر تھا بھی تیسری سٹیج کا یوں اسی کینسر سے لڑتے لڑتے نائلہ جعفری بھی بلاخر زندگی کی بازی ہار گئیں نمبر آٹھ تاہرہ واسطی تاہرہ واسطی جن کا تعلق پنجاب کے زلہ سرگودہ سے ہے اور تعلیم بہاول پور سے حاصل کی شو بس انڈسٹری کی ایک بڑی چمکتی دمکتی اداکارہ تھی ان کے کزن نے ان کو ریڈیو پاکستان کے اندر متعرف کروایا اور وہیں سے انہوں نے ڈراما انڈسٹری کے اندر انٹری لی انہوں نے اپنے کریئر کے دوران بے شمار کامیاب ترین ڈراموں کے اندر کام کیا اور پھر ایک رائٹر کے طور پر بھی اپنی خدمات سر انجام دینے لگیں لیکن جب وہ اپنے کریئر کی بلندیوں پر تھی تو ان کو بھی کینسر جیسے خطرناک مرض نے آ لیا اور مزید ان کے شوہر کی وفات نے ان کو اندر سے اور کھوکلا کر دیا یوں تاہرہ واسطی 11 مارچ 2012 کو کراچی کے اندر انتقال کر گئیں نمبر نو یاسمین اسماعیل یاسمین اسماعیل ایک پڑے لکھے اور اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی ان کے والد ایک آرمی کرنل تھے لیکن یاسمین نے اپنے کریئر کے طور پر شو بیز انڈرسٹری کو پسند کیا یاسمین کو اداکاری کا شوق تو بچپن سے ہی تھا لہٰذا صرف 20 سال کی عمر میں انہوں نے اداکاری کی شروعات کی اور اپنے پہلے ہی ڈرامے کے بعد ان پر آفرز کے دروازے کھلتے چلے گئے اس کے بعد انہوں نے تھیٹرز کا بھی رکھ کیا اور بعد میں مشہور زمانہ ڈراما سیریل تنہائیاں کے اندر بھی کام کیا جو کہ شاید اس صدی کے سب سے بہترین ڈراموں میں سے ایک ہے سال 1956 میں یاسمین اسماعیل کو بھی کینسر کی تشخیص ہوئی اور یوں پانچ سال اس مرس کے ساتھ لڑنے کے بعد یاسمین سال 2022 میں کینسر سے ہار گئی ان کو ڈیفینس ہاؤسنگ اتھورٹی کراچی کے ایک قبرستان کے اندر دفن کیا گیا ہے موسیقی موسیقی موسیقی